ایک چھوٹے سے سٹول پر اپنی دعائیاں اور ایک بڑے سٹول پر اپنے رسالے اور کتابیں لے کے پڑھتے ہیں شوق سے اس کی بیوی آرام کرتی ہے کہ اب اسے اٹیک ہوگا یہ جانے اور اس کا کام جانے وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پہو کا بات ہے پرانے دمانے میں کہانیاں تھی نا کہ ایک بستی کے اندر بلا پڑھتی تھی تو وہ ایک بندہ دیتے تھے یا ایک لڑکی کے قطر کر کے کھا جائے تھے اب وہ پہو سب کو پڑھنے رکھے ہیں اور ہر بندہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا پہو کا بھائے گا اور میں اس کو اپنے اوپر وارد دروں حالانکہ اگر آدمی غور کرے اور اس نشب الہنب بیجنے کی کوشش کرے تو نکل بھی سکتا ہے انسان اللہ کے فضل سے بہت طاقتلار ہے اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتی اتاج نہیں تو وہ دنگیر صاحب بیٹھے ہوتے اور سارے تین بچے تھا کر کے ان کو اٹیک ہوتا ہے اس کا اور جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ پر کام سے تکلیف بہت ہوتی اس میں پھر وہ اپنی ایک دعائی کھاتے ہیں دوسری اور شام کے چھے بجے تک وہ نڈھال ہو کے بستر میں لیٹ جاتے ہیں وہ کامپنی لگتے ہیں اور پھر صبح جا کے کچھ ان کا برابر ہوتا ہے اگلے دفتر جا سکتے ہیں وہ دن گھر پہ گھتتے ہیں تو ایک روز جب ہم میں اور ممتاز مفتی ان سے ملنے گئے تو وہ اپنا سامان رکھ کے بیٹھے تو میں نے کہا کہ یہ دعائیں میری تو میرے اوپر اٹیک ہو گا تو میں اس کا سدے باپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ رکھ کے بیٹھا ہوں تو مفتی صاحب کو شوقتان دنوں اس کا ہومے پیسے کا تو وہ نے کہا کہ ہمارے ہومے پیسے دعائی ہوتی ہوتی ہے وہ نے کہا نہیں سر یہ میں تو جانتا ہوں کچھ وہ نے کہا نہیں میں آپ دہرے میں ابھی یہاں تو وہ سکوٹر پہ گئے چاہ کے دعائی لیا ہے وہ میتھی گولیاں گول گول ہوتی ہیں تو میں نے کہا آپ موں کھولیں انہوں نے موں کھول دے اور انڈال دے کہہ لگے یہ ہائر پوٹنسی کی میں تمہیں دیتا ہوں تو وہ لے کے بیٹھ گئے اب اتفاق اللہ کا دیکھئے اس کی میرمانی کہ سارے تین بجے چار بج گئے پانچ بجے انہوں نے زور سے چیخ ماری اور پریشان ہو گئے کہہ لگے کہ میری بیماری کہاں گئی تو وہ تو عادیت ہے نا اس بیماری کہاں تو کہہ لگے کہ یہ میرے سا دھوکہ ہو گئے یہ کہوں ایسا ہوا ہے لیکن وہ جا کے بیٹھ گئے اپنے بیگی کہہ لگے اچھا ہوا ہے نہیں ہے کہہ لگے یہ تو خراب بات ہوگی رات انہوں نے بڑی بیچہلی میں گزاری اگلے دن وہ سی ایم ایچ گئے اور اس دوائی کو دکھایا انہوں نے چیک کیا ٹیسٹ کیا اگزامن کیا انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو دوائی نہیں ہے یہ تو میٹھا ہے چینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آگئے کہ میں اس میں کوئی کھوٹی زون بغیرہ نہ ہوں تو آگئے اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا تھا انہوں نے کہی ہماری دوائی ہے بڑی مشہور اور سپیسپیکلی وہ اس میگرین کے لیے ہے تو انہوں نے کہا جناب مجھے بالکل نہیں چاہیئے تو آپ تو مجھے میری بیماری بیماری ان کی محبوبہ ہو گئی تھی اتنی پیاری کہ نہ ان کو بیوی اچھی لگتی تھی نہ ان کو بچے اچھی لگتے ان کو بیماری سے اشکدہ اور بدھ والے دن سے تھی اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو احساس ہوگا اپنے گھر کو غور سے لیٹیں گی کہ اپنی اپنی بیماری کے ساتھ ہر بندہ چمٹا ہوا ہے اور پوزیٹیوٹی کی طرف مصمت زندگی گزارنے کی طرف کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں جانتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں یہ بہت تکلیف ہے ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیئے لیکن اس کے باوصف گزارت سکتا تھا دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب یہ بالکل عمر کا آخری پیارا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں سن چوسٹ میں ہمارا یہ ٹی وی سٹیسن چالا تھا تو سن چوسٹ میں جو میں کماتا تھا یہ جو میری تنخواہ تھی اور اب جو کچھ میں کماتا ہوں یہ میری تنخواہ ہے اس وقت میری کمائی کا ستر فیصد حصہ ان آئیٹم پر لگ رہا ہے جو سن چوسٹ میں موجود ہی نہیں تھے اور میں خدا کے فضل سے جب زندہ تھا میں آپ کو ایمانی حلفیا کہتا ہوں کہ میں سن چوسٹ میں زندہ تھا اور یہ آئیٹم نہیں تھے تو اب آپ پوچھیں کہ جو سن چوسٹ میں موجود نہیں تھے اب میں تحقیق کر کے پوچھنا سارے بچے یہ جانتے ہیں کہ یہ فوٹو سٹ کرا کے لاؤں یہ کرا کے لاؤں آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کا اکانومی کا بڑا بوجھ اس کا بھی بن گیا ہوا ہے پھر اس وقت میں ایک چیز ہوتی ہے شیمپو میرا ایک ساتھی تھا اس نے کہا ہتے لئی کر اور اس نے ہتے لئی کر ایک بڑی فضول چکنی چیزی رہا دی کہ نے کہا میں کہی آ رہی ہے کہ تم نے میرا آتھ انہ نے کہا تُو بس اچھا رکھتا نہیں لگا کر سنا وہ کیا تُو بڑی جھاگبان بھی بن کر گئی کہ اس نے کہا یہ شیمپو آج میں جب اسٹھار دیکھتا ہوں اپنے تلویجن پر اخواروں میں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا شیمپو استعمال کے ہر روز ہر میری لڑکی ہیں جو میری پوتی ہیں نا وہ اس عذاب میں مبتع ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہے اس میں یہ خرابی اس میں یہ خرابی ہے ایک عذاب میں زندگی پڑی گئی تو میں نے کہا میں تو جب بھی بی اے میں پڑتا تھا لال صابر سے نہ آتا تھا ابھی لال صابر سے نہ کچھ فرق نہیں پڑا ہے لیکن یہ سارے عذاب اکھتے کرتے ہیں تو وہ بہت سے عذاب ایسے ہیں جو واقعی سن چونسل میں موجود نہیں تھے اور ہم اب بڑی مزے کی زندگی ہے کہ کر کے میں گنواتا ہوں تو آپ بحیران ہوں گے کہ واقعی تھی تو کیا ہم اپنے تقاضوں کے مطابق اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور کیا ہم اپنی بیماری کو اسی قدر قلیجے سے لگا کے بحث ہوئیں گے کیا ہماری زندگیوں میں خوشی کا کوئی دن بھی نہیں آئے گا خوشی تو ایک ایسی چیز ہے جو بلکل آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں کی جا سکتی میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہی کرتی ہوں گی تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی میری بہو کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس آج کل وہ پتہ نہیں کہ پنے کا ہار کچھ ہوتی ہے وہ بن جائے اور کہتی ہے کہ مامو اگر دو ہو جائے نا تو میں بڑی خوش ہوں گے میں نے کہا اچھا میں تمہیں لا دیتا ہوں گے اس نے کہا کہ پہتی ہے سزار کا ہے چلو میں کہلیں کتنے دن خوش رہو گی اسے اس نے کہا میں کافی دن خوش رہو گی میں نے کہا تم شیخی بغار لوگی اپنے سہلیوں کے ساتھ تو میرے پاس وہ سیٹ بھی ہے ہو گیا پھر اس کے بعد کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ پوزیشن کا ایک اپنا انشاء ہوتا ہے کہ خومار ہے اس کا کہ میرے قبضے میں ہوں میں نے کہا پیارے بچے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی ساری قیمتی چیزیں کھٹی کر کے جب تم سوتی ہو اور سونے لگتی ہو تو ان ساری چیزوں سے تمہارا تصرخ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے قبضے میں کوئی نہیں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی کار کچھ نہیں لیتے ہیں تو جب ٹوٹ جاتا ہے اور میں تمہیں کبھی جگھاتا ہوں صبح کہ بچو بہت دیر ہوگی اٹھو تو آپ کہتی ہیں ماموں دو منٹ اور سو لے رہیں تو یعنی آپ کو اس خوشی میں جو آپ کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے سونے کی وہ زیادہ عزیز ہے اور وہ جو پوزیشن آپ نے کٹھے کی ہیں وہ آپ بھلائے ہوئے ہیں تو کبھی کسی نے اس بات کے غور ہی نہیں کیا اور اب وہ سوچنے لگیں ہیں کہ ماموں آپ جیب وغلی باتیں کرتے ہیں اس طرح سے تو کہیں ہم مارے نہیں جائیں آپ خوش ہوں گے جب میں تمہاری عمر کا تھا میں بار بار اپنا وہ زمانہ یاد کرتا ہوں کہ میں بڑی زیر اٹھلی میں رہا تو وہاں ایسی گھبرہت کے اثار پیدا ہونے لگے تھے تو میری جو تھی سینئورہ وہ جو جہاں جس کے گھر میں رہتا تھا لینڈ لیڈی تو اس نے سینئورہ کائتانی اس کا نمتا ہے کائتانی کہنے لگی تو کیا پروفیسر کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کام کا بڑا دباؤ ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کرتا اس نے کہا تمہیں اتنی چھٹی کر لو میں نے کہا میں چھٹی کر کے کیا کروں میرے لیے تو یہ پردیش ہے دفتر میں جا کے دل لگتا ہے میرا وہاں سے شام کو گھر آ جائے تو اس نے کہا نہیں تم جاؤ روم اتنا بڑا شہر ہے کچھ دیکھو کہنے کہ بے مقصد گھوم میں نے کہا بے مقصد کیسے گھوما جا سکتا ہے کہنے کہ گھوما جا سکتا ہے کوئی چھٹی نہیں تھی میری تو میں نے دوستوالوں سے کہا کہ میں آج نہیں ہوں گا میری چھٹی انہیں کہا ٹھیک آپ نہ آئیں تو پہلا کام خاتم ہوں حضرات جو میں نے کیا کپڑے پڑے سوٹ مہنا اپنی طائل گائی میں دفتر پہنچا کام کرنے کی غرض سے نہیں صرف یہ ہے دیکھنے کی غرض سے کہ میرے کلیک کیا کریں میں نے دیکھا جو سینئورینہ آنن لوکس جو تھی وہ بیٹی ٹائپ کر رہی تھا اور میں نے اسے ویب کیا کہ انگی مزے کر رہے ہونا چھٹی ہے میں نے کہا ہاں کچھ نہیں جس کرسی پہ میں بیٹھ کے کام اسی پہ بیٹھا رہا کچھ کام نہیں کیا پھر اور دوستوں سے دو تین چاند پروفیسر تومر تھے ہندی کے براڈکاسٹر وہ اپنے لکھ رہے تھے ہندی کہ آج تمہارا کچھ ہمیں نہیں آج میرے کھل کیا ہوں دفتر میں وہ وقت گزارنے کے بعد میں سیڑھیاں نیچے اترا تو وہاں قریب ہی سانتہ ماریہ مجورے گر جائے اس کے نیچے بازار ہے انڈرگاؤنٹ ہے میں اس میں چلا گیا کبھی نہیں کیا تو بازار سودہ بیچنے والی عورتیں تو انہیں نے کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ وہاں ایک کرواج ہے دیکھیں جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے وہاں آوازیں دیتے ہیں تو ایک خاتون تھی اس نے کہا ادھر آؤ یہ تم دستانے لو جالی کے دستانے سے بڑے اچھے بنے ہوئے تو یہ کہنے لگی کہ تمہاری محبوبہ کے لئے ہیں تمہاری منگیتر کے لئے ہیں میں نے کہا میری تو کوئی منگیتر نہیں ابھی اس نے کہا بے بکوف کبھی ہوگی تو صحیح تم لے لو میں کہا کیا کروں گا لے کے اس نے کہا میں تمہیں زبردست لے لو وہ کوئی سات روپے کے بنتے ہیں اس صاحب سے دیئے اس نے رفافے میں ڈالتے ہیں میں لے لیے یہ اللہ اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس کو دے لی ہے نہ کوئی میری مگیتر ہے نہ کبانو کسیہ کا نام نشان تھا لیکن میں نے لے لیے وہ دونوں دستانے اور لے کے باہر آ گیا باہر آ کے ریلویس سٹیشن کے پاس ایک سار انکشیہ خاتون وہ ایک چھابے میں زرد گلاب کا ایک پھول رکھ کے اپنے پیر کھجا رہی تھی اس کو جمائیاں سے گاری سے تو اس نے مجھے کہ یہ پھول بڑا تھا یہ پھول پھول بڑا تھا یہ پھول پھول بڑا تھا اس نے بھی کہا کہ تری بی بی کے لیے بڑا تھا میں نے کہاں بڑا خوبصورت ہے وہ بھی میں نے اپنے دس لیرے کا خریر لمبی ڈلڈی والا پیرے رنگ کا زرد گلاب کا پھول کو لے لیا اس سے آگے میں ریلویس سٹیشن کے آجاں سے بچ چلتی تھی سیونٹی سیونٹی ستر نمبر کی یہ مرے گھر کو آتی تو وہاں پر پیارے بچوں میں نے دیکھا کہ ایک اخبار سٹال تھا اس میں ایک میرا بڑا مابو پچھا سا دومینی کا ڈل کریئرے وہ آیا ہوا ہے میں نے کہاں آرلے پچھا کے شام کے میں نے کہاں یہ دے دوسنے کہاں اور لے کے چلتا ہوا میں اپنے بس میں آکر سیونٹی 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 نمبر کی جاتھی اس میں بیٹھ گیا اس میں ایک بڑا سا آدمی پروفیسر جس نے گلے میں آنے کے لئے